اسلام علیکم دوستو آج ہم جس دعا کے مطلق گفتگو کریں گے وہ ہے ایکٹا سپائی کٹا دوستو ایکٹا سپائی کٹا جوڑوں کی درد کے لیے نہاید مفید دعا ہے اور اس میں خاص طور پر چھوٹی جوڑ ان کے لیے خاص اثر رکھتی ہے یہ بیسیکلی گھنٹھیا کی دوئی ہے اور دوستو کی نویت ان کا کریکٹر جو ہوتا ہے چینے پھارنے کی طرح ہوتا ہے سرسراہت ہوتی ہے ان میں کلائی کا گھنٹھیا خاص طور پر اس دعا کے زیرے اثر آتا ہے سارے جسم بالحصوص جگر اور میدہ میں تپکن ہوتی ہے خون کی نالیوں میں تشنہ جاتا ہے چھونے اور حرکت کرنے سے اس درد میں شدت آتی ہے خوف زدہ رہتا ہے یہ امریز جلدی سے چونک کر اٹھ جاتا ہے اور گھر بھر آیا ہوتا ہے کہوہ پینے سے یا کوئی بھی گھرن چیز استعمال کرنے سے اس کے درد سار درد میں شدت ہوتی ہے سر میں چکر آتے ہیں اور سر درد کو کھلی ہوا میں کمی واقعہ ہوتی ہے افاقہ محسوس ہوتا ہے دماغ میں تپکن محسوس ہوتی ہے چندیاں سے لے کر پیشانی آبرو کے درمیان تک یہ درد پہنچتی ہے اور پیشانی میں گھرمی لگتی ہے بائیں پیشانی کے گھرار پر درد ہو جیسے کہ ہڈی کچھلی جا رہی ہے کھوپڑے کی جگہ ہارش ہوتی ہے جس کے ساتھ گرمی عدل بدل کر آتی ہے دوستو جب بھی اسے زکام لگتا ہے اس کی ناک کی نوک سرخ ہو جاتی ہے اور ساتھ زکام بہتا ہے میدے کے بلائی حصے میں چینے پھارنے کی طرح کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ کہہ بھی واقعہ ہوتی ہے میدہ اور پیٹ کے نصف بلائی حصے میں انٹھن کے ساتھ درد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سانس کی تنگی ہوتی ہے جیسے مریض کا دن گھٹ رہا ہے دوستو اکثر کھانا کھانے سے مریض ہشاش بشاش ہوتا ہے لیکن ایکٹا سپائی کاٹا میں کھانا کھانے کے بعد شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے پیٹ میں تشنجیس سکڑا ہوتا ہے اور بالا لگنے کی طرح کے درد ہوتی ہیں پیٹ میں اپھارا ہوتا ہے ہوا سے پھول جاتا ہے رات کو جب مریض لیٹتا ہے تو اس کا سانس بے قائدہ ہو جاتا ہے اور کم آتا ہے زبردست گھٹن ہوتی ہے سرد ہوا کا جونکہ لگنے سے دم پھولنے شروع جاتا ہے اسے ویسے تھندک سے سکون ملتا ہے لیکن سرد ہوا کا جونکہ اس میں سانس کی تکلیف پیدا کرتا ہے کمر کے ذہن ہی سے میں چینے پھارنے کیا درد ہوتا ہے چھوٹے جوڑ کلائیوں اور ہاتھ کی اونگیوں اور ٹکموں میں گھنٹھی کا درد ہوتا ہے جو ذرا سی تھکان ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی جوڑ متورم ہو جاتے ہیں اس کے کلائی کا جوڑ جو ہوتا ہے سوجا ہوا ہوتا ہے متورم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سرخ بھی ہوتا ہے ذرا سی ہر کل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے ہاتھوں میں فالے جیسی کمزوری محسوس کرتا ہے برزو جیسے نکارا ہو گئے ہیں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے بولنے یا کھانے کے بعد یکا یک کمزوری آتی ہے یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد مریض میں طاقت آنے چاہیے فریش ہونا چاہیے لیکن اس میں الٹ ہوتا ہے یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد اس میں کمزوری آتی ہے دوستو یہ بیسیکلی یوری کیسر کی دعا ہے اور یوری کیسر میں بھی یہ چھوٹے جوڑ اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر کلائی کلائی سوج جاتی ہے سرخ ہوتی ہے اور سراسہ ہاتھ ہلانے سے حرکت سے اس میں زیادتی ہوتی ہے اور درد ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے چیرہ پھڑا جا رہا ہے دوستو اور کھانا کھانے کے بعد اس میں یکا یک کمزوری محسوس ہوتی ہے مریض بہت زیادہ میٹنس محسوس کرتا ہے اس کی طوال تکریفیں سردرد خاص طور پر تھنڈک سے اسے سکون مرتا ہے لیکن کھلی ہوا میں ہوا تینس چلنے سے کھلی اور سرد ہوا اس کے سانس میں تنگی پیدا کرتی ہے خاص طور پر جب وہ رات کو لیٹا ہوتا ہے تو سانس میں بے قائدگی ہو جاتی ہے اور سانس کم آتا ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس میں صرف دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ چھوٹے جوڑوں کا درد اور کلائی خاص طور پر کلائی میں درد متورن ہونا جو حرکت سے زیادت اختیار کرے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکے بار موسیقی موسیقی